اب آپ کے سامنے زاکریہ لبیت وسیم عباس نوتکی صاحب محمد و اہل بیت محمد جتنے تشریف بیٹھے ہو پوچھی آغاز نال صلوات پڑھو محمد و عالم نال یقیناً تھک جہاں مشریف تقاضے ہر بندہ اپنی اپنی حاجت ہوں فارغ ہو کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی جڑے بیٹھے ہو سلوات اچھی آغاز نال دعائیں برہ زہر امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نوکر ولی قل حجت ابن الحسن علیہ السلام سلوات پڑھو محمد و عباہی فی حاز ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھ لہل و نہار ولیاً و حفظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و اعنا حتا تسکنہو و زکا توان و تمتے اہو فیہا طویلاً یا رب محمد و آل محمد صلی علیہ محمد و آل محمد و جل فرجہ آل محمد اللہ ہمینی اسعالکہ بحقی مظلوم علیہ السلام اللہ ہمینی اسعالکہ بحقی مظلوم علیہ السلام اللہ ہمینی اسعالکہ بحقی مظلوم علیہ السلام اللہ علیہ وسلم اللہ اپنی ازمہ دوستہی سارے انتورایا قبول اور منصور فرما میرے اللہ لڑے پہ رزک اندرز کے وسیع عطا فرما بیولادن اولادن صالح عطا فرما علی ان ولی اللہ پڑن والیاں دی زندگی دراز فرما یا حسین علیہ السلام دی صدا بلند کرن والے ازدار اندی ماتمی اندی میرے مولا حفاظت فرما سارین دعا اندی کو دعا ہے واجب نہیں عجب سمجھ کی ہر بندہ بھی نقصی رحمات رحیم اللہ وارث ولایت امیر الممنین علیہ السلام وارث حن حسین علیہ السلام امام زمانہ دی زہور اجتاجی فرما میرے اللہ میرے باہر میں امام دا جلد زہور فرما اللہم سلی علا محمد وعال محمد واجل فرجہ علی محمد امام زمانہ دی سے تو سلام دی وست سلوات پڑھو اگر زہمت نہ سمجھو تی اہت اگر سامنے آجاؤ تاکہ مجلس سے پاک دا تھوڑا جی ابدرگو اے اہتی آجاؤ جڑے پچھے بیٹھو ہے تی تشریف لےو تاکہ مجلس سے پاک دا ایک رب دے جڑا وقائم روئے سلوات پڑھو محمد و اہل بہت محمد علیہ السلام اجازت ہے ہی میں کوئی دو چار گلہ کر دو بسم اللہ کرام دعا ہے کریم اللہ تو انہیں سارے اندھا چکھے مجلس پاک دیٹھو رہے قبول اور منصور فرما جڑیاں نیک شریح حجات لے کے عزت والے سپاک دربارے چھائیو ماں حضرت امام صلی اللہ علیہ السلام بھی توانو خالی نمالا خطبہ نیم ربائی نیم فلیل تھوڑا جیاں طریق دے حوالے نا جناب دے گوش گزار کرنا چاہنا بوجی مدینہ دے باروں ایک وادی ہے جس وادی دا نا کسیب الارزق ہے مدینہ دے باروں ایک وادی ہے جس وادی دا نا کسیب الارزق ہے میں وادی دا نا چاہے کسی نہ کسی جگہ دی شورت دی کوئی نہ کوئی وجہ ہوں دی بھئی کوئی چیز کسی وجہ دوں میں شعور ہوں دی مدینہ دے باروں جڑی وادی ہے نا جس دنہ کسیب الارزق ہے ایک کسیب الارزق دی مشہوری دنہ ایک وجہ ایک کھوئے جس کھو دا نا بیرے اللہ میں تسی تھوڑا جیاں میرے نال شامل ہونے تھوڑے نہیں ہوں جڑے ہے ہو کافی ہو مجلس تاکہ مکمل اور سونی ہو کے ہو جاوے اس وادی اچھے کھوئے بھائی جس کھو دا نا بیرے اللہ جڑے تاریخ دان بیٹھے ہو جڑے بزرگان سننالے بیٹھے ہو یقیناً پہنچ گئے بھائی میں کیے گوشت گزار کرنا چاہنا ایک بیرے اللہ میں کھوئے اور اس کھو دی مشہوری دی وجہ ہے ایک کھو آم کھو نہیں ایک کھو او کھوئے جس کھو دے قوم جنات دا قبضہ ہے بسم اللہ کا ایک کھو آم کھو نہیں ایک کھو او کھوئے جس کھو دے بابا جی قوم جنات دا قبضہ ہے اچھا ایک کھو ہائی جنات دا اے بنایا جنات ہائی یا اس نے جنات قبضہ کی تا اے بنایا جنات ہائی یا اس نے جنات قبضہ کی تا اے جنات بنایا نہیں بابا جی اے حضرت نو علیہ السلام دے پوترے حضرت سام علیہ السلام دے بیٹھے حضرت عرفقصد نے اپنے بھیراما پترہ بھتری جیانو نال للا کے بیر علم خو کھٹے خو کھٹ کے اجن پانی دا گھوٹ نیس پیتا جو جنات آکے اس خو دے قبضہ کر لیا خو بنایا جسے خو دا پانی جا اور فقصد نہیں پیتا باوجی جنات آکے اس تے قبضہ کی تا حضرت نو علیہ السلام دے پوترے دے خو دے جنات قبضہ کر لیا حضرت نو علیہ السلام تلے کے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ تک ساٹھے ستارہ ہزار سال یا ستارہ ہزار سال دا عرصہ گذری ہے ستارہ ہزار سال اجنہ جنات نہ اس خو دا پانی کسے نبی نو پیون دیتے نہ اس خو دا پانی کسے وسیل نو پیون دیتے نہ اس خو دا پانی کسے امام نو پیون دیتے ستارہ ہزار سال مکین انہو محمد مصطفیٰ دی نبوہ دے ستارے نیس رفد سرزمین تے تلو کی تے انہوں جنہ دے قبضے دا خردہ محمد دا وقت قریب آگئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ادھروں محمد مصطفیٰ اپنی نبوت دا اعلان با وجہ کیتے انہوں انج کیوں نہ کھا جنہ دے قبضے دے دن تھوڑے رہ گئے ادھروں محمد مصطفیٰ اعلان کیتے دے جنہ دے قبضے دے دن تھوڑے رہ گئے اے محمد مصطفیٰ اپنے نال دس ہزار دلشکر لے کے ایک جنگ تو واپس آ رہے محمد مصطفیٰ نال دس ہزار دلشکر دس ہزار دلشکر لے کے کائنات دا نبی ایک جنگ تو واپس آ رہے جسے لے پیر علم خود قریب پہنچے مدینہ تیرہ میل ہائی گئے تھوں جتہ رسول پہنچے جو دس ہزاری جو ایک بڑڑے صحابی محمد مصطفیٰ نوا کے بادشاہ سفر پیدل کر رہے ہیں ترہ نال جند پہ نکل لیے بادشاہ سفر پیدل کر رہے ہیں بادشاہ ترے ڈاڑی لگیے محمد مصطفیٰ کہہ ترے لگیے تینوں اسا کہہ نہیں بادشاہ صرف من نہیں لگیے یہ جتنے بیانے نہ انہ سارے انہوں ترے لگیے بادشاہ ورمائے تھے ٹھیک ہے اتھو مدینہ تیرہ میل انہیں تیرہ میل سفر کر کے اسی مدینے پہنچوے ساں جہدہ اسی مدینے پہنچ جاتے پانی پیل ہوئے ہے جہدہ رسولہ کہنا تیرہ میل ہی تھو مدینہ بلڑا محمد قدمہ دہتلا کیا تھے تیرہ میل مدینہ نہ وات دس سے اتنیا تیرہ میلہ تھے ایک نہیں تیرہ قبرستان ضرور بن سین تیرہ میلہ تھے تیرہ قبرستان ضرور بن سین نبیہ دے سلطان فرمائے اچھا ٹھیک ہے اے جہدہ تیرہ میل ہے نا اے نہیں کر دے اے جہدہ سامنے دو پہاڑ نے نا انہا پہاڑان دے وچوں سے ایک رشتہ گزر دے اگر اتھو سی گزریئے تیرہ میل مدینہ اگر انہا پہاڑان دے وچوں سے گزریئے نہایت قابل احترام کی بلا مجتبائی صاحب تشریف لائیں انہا واسطے تھوڑی جی میند تاکہ چار جی اکٹھے ہو جامنے اگر انہا سامنے پہاڑان دے وچوں گزریئے رسول فرمائے پھر تیرہ میل لیں پھر ہے ترہ میل یعنی تیرہ میل اتھوئے اگر پہاڑان دے اتھو اللہ ماریئے اگر انہا پہاڑان دے درمیانی چھ گزریئے پھر ہے ترہ میل جیدہ محمد مصطفیٰ کہنے پہاڑان چھ گزریئے تھے ترہ میل وہ بڑھڑا محمد مصطفیٰ دے پاس بے کیا تھے تیرہ میل اللہ واللہ منظور ہے پہاڑان دے وچوں اس کا نہیں گزرنا تیرہ میل اللہ یعنی سارے میل کے دوئے ہاتھ بلند کر کے اچھا نارا حیدری یعنی تیرہ میل اللہ واللہ منظور ہے اجیدہ پہاڑان دے وچوں رستے نا اس رستے جو اسی نہیں گزرنا محمد مصطفیٰ فرمائے کیوں نہیں گزرنا آجنے بادشاہ دوان نہیں پتا اتھے ایک کھوئے توجہ ہے اتھے ایک کھوئے اس کھو دے سجی اور خبے پینٹری پینٹری ہزار لاشاں پہین اتھے کھوئے کھو دے سجی اور خبے پینٹری پینٹری ہزار لاشاں پہین بادشاہ پہ فرمائے پہاڑان دے درمیان اچھ کھوئے آدھے ہاں بادشاہ پہاڑان دے درمیان اچھ کھوئے محمد مصطفیٰ اندھے پاس ویکے پہ فرمائے جوڑ رال نہیں کیا توانو تریل لگیئے اتھے کھوئے آئے ہائے توانو تریل لگیئے اتھے کھوئے بڑھ رہا محمد مصطفیٰ دے پاس ویکے اتھے بادشاہ کھو ضرور ہے لیکن پانی یڑا نہیں موت علا کھوئے توجہ ہے جی پانی یڑا نہیں موت علا کھوئے بادشاہ کیا کیوں اتھے بادشاہ ایک بادشاہ گزریائیے تھوں ارغفان اس دا نام آئی ستر ہزار دا لشکر اس دے نالائی جیدہ نہیں تو گزریائی نا کہ اس نے پتہ لگے بھی اتھے کھوئے تے کھو دا پانی دو تزیادہ سفیدے تے شہد تزیادہ مٹھے اسا کہ میں ویسا تاں پانی پی کے آدھے بادشاہ آج جی جا کے ویکلو ستر ہزار بندہ اس دا ایک جن ماریہ جن آدھا کبزے کھو دے جیدہ نہیں سا کہنا ستر ہزار بندہ ایک جن ماریہ محمد مصطفیٰ دیوازہ یہ میری ناکہ اتھے بٹھاؤ ہون میں ویسا تاں پہلے بیری علمدہ پانی پی کے بش میں لاکر ہون میں ویسا تاں پہلے بیری علمدہ پانی پیش جیسے لے محمد مصطفیٰ کہنا میری ناکہ بلہاؤ تے میں پانی پی کے تے پھر ویسا ہونو جی ساکھا ہی نا بھئی تریح لگی ہے سارے ہون دے پاس سے بے کیوں ناکہ بھئی ہونو مروائی ہونو محمد مصطفیٰ پی آ دے او جیندی زبان چھو اللہ بھول لے بھئی میں ویسا تاں پہلے پانی پی کے ناکہ بیٹھئے تے رسول فرمائے من کاغذ کلم دیو ناکہ بیٹھئے رسول فرمائے من کاغذ کلم دیو انہ کاغذ کلم دیتے رسول تحریر لکھئے تحریر لکھن دے بات رسول ہیں جی کر کے اپنے صحابی ہیں تے پاس تحریر بدھائیے بدھا کہ محمد مصطفیٰ پہ فرمائے دیں تحریر عام تحریر نہیں یہ تحریر جنت دی رسید یہ جنت دی رسید میں محمد اسنو دے سا جڑا میں بیرے علمدہ پانی پی ویسی یہ جنت دی رسید میں اسنو دے سا جڑا میں بیرے علمدہ پانی پی ویسی دو بندے بیٹھے ہیں ایک بیدہ مونڈہ حالا کیا دے اگر توں من مشورہ دےویں تے میں نہ پانی لے ہا کے محمد نو پیوا کے جنت دا حق دار بن جاوان ادھا مونڈہ حالا کیا دے سیاں نہ پان جنت تامل سی جے پانی لے گیا سہتا جنت تامل سی جنت تامل سی جے پانی آیا تھا ہاتھے اتھے پہلے ستر ہزار لاشاں پہی ہیں توں ویسے ہیں تا توں واپس ہے کوئی نوال سی محمد مصطفیٰ کے کوئی ہے جڑا پانی پیواوے حضرت ابو العاص بن ربی محمد مصطفیٰ دا صحابی ضعیف صحابی ہے صحابیان دی صافی چھوٹھے محمد مصطفیٰ لے پازوی کے پیادے بادشاہ اگر تاڑا حکم ہوئے تا میں تا انہوں بیرے لمدہ پانی نہ پیواوا آخری ستر فضیلت دیو دے بعد تا جمل مسحب دیا کام بھائی نو وقت دے بادشاہ اگر تاڑی طبیعت ہوئے اگر تاڑا حکم ہوئے تا میں نا تا انہوں بیرے لمدہ پانی پیواوا جسے لے بولعاص بن ربی کہنا میں نا پیواوا اے بڑڑا کو لوں بول کیا دے ابو الاس بن ربی تو ضعیفے تلوار چلا مندی تیری اتنی طاقت نہیں جنت رسید وے کے پانی پیواوا مند وستے ٹور پیئے اندھے پاس وے کیا دے حیاء کار میں جنت رسیدہ نال مامے نال حسن دی جتی صاف کی تھی آئی بس ازتہ لیو جیٹا بڑا گھر رہی ہے اتنہ ہی بڑا اجڑے ہیں میں صدقیوں جاما گھر سارے رون بستے چھوڑایا اور بہت بڑا مقام ہیں بھٹی صاحبی دستے پہ ہیں کتنا خوش نصیب ہی ہو بندہ جس بندے دے حق اچھ محمد دی دی دعا کر کٹ جیدہ ٹور دیئے نا جتھوں جتھوں عزہ دار باجی آئے ہوں دے ایک ایک دنا چاہ کے جھولی بڑھا کیا دی میرا اللہ اے میرے حسین رون میرا اللہ میں بطول سبحان اللہ رونہ لے بڑا اکھا بچیا دین دین بچینے بچینے حسین دے اٹھارہ سالہ دے پوتری لگیا رونہ لے شبیر دے بھرات دے بازوی لگیا تے حسین بچینے بچینے علی دی دھی رول گئی اللہ اکبر دین بچایا حسین حسین بچا گئی علی دی آلیہ دی برامر آکے پتر کو ہاکے سجاد تے باکر نکیدی کر آکے شام دے بارو آکھڑی علی دی مریم مزاج تھی رونہ لے ہو ایک دن شام دے بارو نہیں کھلوتی ترے دن شام دے بارو کھلوتی حق بڑھ دے نہ سوال کرو جو اتنی جلدی کربلا تو توڑی نہیں سکے بھیرا دی لاشتے بہن کر کی نہیں نروہ ماندی تھی تے پھر شام دے بارو ترے دن کھلان دا کیڑا مقصد آئی بندہ سیاہ ہوئے تے ہائے ضرور نکل جا سی جدن کافلہ شام دے بارو پہنچے نا رونہ لینا کے کافلہ ہی تھی روکو پہلے شہری چوئے اجازت لئے یزید کو لو پوچھے کہہ دی لے آوی یا کوئی نا شمر پہلے دن پوچھے ہے کہہ دی لے آوی رونہ لیو جڑا جواب ملے بتا نہیں کیوں میں بردانس کرے سو جواب ملے اجن کہدی لے کے ناوی اجن بازار سجدے پہن صد کیوں تو ہائے آگئی مجلس قبول ہوئی میں صد کی ہو جاؤں اجے کہدی لے کے ناوی اجن بازار سجدے پہن ایک دن کھلو تی رہی یا لیدی دی شام دے باہروں رونہ لے دوسرا دن چھڑ پیا دوسرے دن وچھے میرے پوچھے خیدی آج لے آما جڑے بندے دی دن لچ کمر حسین بیوز ہائے نکل لے دی دوسرے دن جڑا جواب ملے پہلے دن تو ڈھیر سارا ہوں کھائی رونہ لے دوسرے دن آ دن اجن قیدی لے کہ ناویں اجن بازارہ چل راش ہی کٹھا نہیں ہویا میں صد کے جاؤں کجا علی دی دھی کجا شام دن جو سباہ ہو جڑی بھیرامان دے سامنے ہی نہیں آن دی جڑی مسلے تے دائیاں دے سہارے بین دی آئی اللہ جانے نو لاکھے جوک گار کے کیویں گوزر کے سبحان اللہ سبحان اللہ علی دی دھی راضی ہوئے تو اڈانسو قبول ہوئے تیسرا دن آئی علی دی دھی نکھڑ دیا شمر پچھن دا اراد دا پیا کردہ رونا لے ایک رکا لکھیج کے شمر دے ہاتے آئے اس کمی نے رکا چاہے رکا چاہ کے بابا جی اوٹھے آئے جتے میرا رات رونا لے امام بیٹھا کڑیاں لے مسلد میرے سجاد امام دا متھے اکھاں چھو رات جا رہیے مونڈا حلا کیا دے سجاد ارے وست پیغام لے آئے امام سر چاہے اس کمی نے رکا امام دے ہتھا دے بابا جی رکھے پہلی سطر دے پہ یہ نگاہتے میرے رات رونا امام دے رات رونا دوسری سطر دے پہ یہ نگاہتے میرے امام دے رات دیر ودی جدن تیسری سطر دے نگاہ پہ یہ تے سجاد دیاں کھاندہ خون بے رہنا ہر کسے وکھے جیویں اوسو وکھے جڑی بھیرا نال نسل زمانت دے کے دوری آئی کھلو تے اوٹھتو لے پہ سجاد دا مونڈا حلا کے پہ یادی ہے سجاد میرے جین دیا کے او رات ود پہیا سبحان اللہ سبحان اللہ علی دی دیتورہ رونا قبول کرے سجاد میرے جین دیاں رات کے ود پہیا امام سر چاہے رونا لے سر چاہے میرے امام مہ لے پاسے وکے بہو جی مہ لے پاسے وکے کائنات غیرت مند پیا دے اما سچ پچھ دیئے نا دیر رات رونا دی وجہ دوں ہوئی ہوئے 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 جس بندے نے سمجھ جائی میں ساتھ کی وجہ اما سچ پچھ دیئے نا اما رات رونا دی وجہ تمہیں بی بی آدی ہے سجاد میں رات رونا دی وجہ امام اکھر جی اما تسفی بی بی آدی ہے میں کی میں سجاد وجہ بڑی ہیں رات رونا دی ٹھڑا سا بھرکے رو کے پیان دے اما پتہ ہی رکج کیا لکھاوئے آلیت یا وازان دی سجاد کیا لکھاوئے ماد پاسے وے کیا دے لکھاوئے علی دی دھی ٹھڑ کے بازار چھاوئے ہائیو میرے اللہ ہائیو میرے اللہ جڑے علی دی دھی عزت واقف علی دی دھی ٹھڑ کے بازار چھوا پساوئے جہ دن بی بی سنیے نا سجاد امام فرمائے ٹھڑ کے بازار چھاوئے رونا لیا پتر دے مونڈے تے ہاتھ رکھے پتر دے مونڈے تے ہاتھ رکے باہ جی علی دی آلیہ دی پہ یادی ہے سجاد ٹھڑنا میں ٹھڑنا تا میں نا تحلات تیری وعد پہ یہ رو کیا دے امام میں جاننا کہ شام آلے تیری عزت واقف کوئی نہیں امام کوفی آلے تیری عزت واقف کوئی نہیں رو کیا دے امام میں تا تیری عزت واقف امام میں جاننا تو تا ایٹی نفیز مزا جے تو مسلح توڑی دائیاں دے سہارے ویندی آوے جسی لے سجادہ کہنا تو تا مسلح دے دائیاں دے سہارے ویندی آئی رو کے پتر دے داڑی تے بوسا دے کیا دی اے نا روا اے میرے مان ادھن دے موق گئن جدن میرے غازی زین چھوڑی آئی سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرے مان بی بی آدی ادھن دے موق گئن جدن میرے عباس زین چھوڑی آئی بی بی آدی ہون میں ٹرن دا داوی آگئے سجاد ہون میں خڑن دا داوی آگئے میں صدقی ہو جاوان سجاد میں ٹران تے میرے ٹرن نال کوئی فائدہ ہے امامہ کہا ہاں امام بی بی آدی ہے سجاد کیڑا رات رو کیا دے امام توں ٹرین تے اللہ دی توحید بچ دیئے امام توں ٹرین تے نانے دی رسالت بچ دیئے امام توں ٹرین تے بابے دی ولایت بچ دیئے امام دی آکھا وز پیندر ہو کے پہیادے نمہ سچ پچ دیئے توں ٹرین تے تیرے بھرادا قتل بچ دے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر توانی ہائے نکل گئی علی دی دی توانا ماتم قبول کرے امام توں ٹرین تے تیرے ٹرن نال پھر میرے بابے دا خون بچ دے جیسے لے فرمائے نمہ سارے تیرے ٹرن نال بچ دے اسے لے پتر دے مونڈے دیاترا کیا دیئے وقت جھگیاں گلہ نکار میں ٹر دیا لیکن سجاد ٹرن تو پہلے میرا ایک مطالبہ ہے امام دی آواز آئی امام کیڑا مطالبہ امام لکھ مطالب منوہ پتر حضر رئی جدہ امام فرمائے نا لکھ مطالب منوہ پتر حضر رئی پتر دس ہر چوم کیا دیئے تیرے نال نہیں رو کیا دے امام میرے نال نہیں تے بد کے نال علیہ دی 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 آواز پہ یا دیئے تیرے نال نہیں تیرے باب نال ایک مطالبہ جدہ نال نہیں تیرے باب نال ایک مطالبہ تے سجاد امام دی آواز آئی امام آدل پہ ہو دی دیئے امام دس مہرم دا دن چڑے آئے تے پترانی اللہ شاہ چاہر لگے امام اکبر دی لہاش اوکھی لے کے آیا امام کاسم دے ٹکڑے اوکھے لے کے آیا امام اونو محمدو کھل تھے امام غازی دے بازو کٹی ہوئے وے کھیز امام پھر تیرہ زربان آڑ گریب گھٹھے امام جڑا ایڈا وڈا مظلوم ہوئے او بھی کوئی مطالبے مننڈ دے قابل ہوندے علیہ دی دھیا دیئے سجاد من سجاد میں مطالبہ او منوے سجڑا من لوئے سیدہ دے امام کیڑا مطالبہ روکے پیادیے سجاد وانج باب نواک جس لئے بازار رچ رشوتے تے نیزے تے قرآن شروع کرے علیہ دی دھیا دیئے میری مجبوری ہوئے تیرے پیود اللہ جا بڑا سونے سجاد لوگ تیرے باب دا قرآن سن سین میرا پردہ بچ پوسی سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ دی دھی راضی ہوئے سجاد لوگ تیرے باب دا قرآن سن سین سجاد میرا پردہ بچ پوسی رونا لیا شروع ہو گیا بازار ایک جملہ فقط بازار دا پردہ اس دے بعد ایک یا دو وین کر کے واجب الہترام نو وقت دیما رونا لیا بازار چیتنا رشو دے نا بابا جی جس گھوڑے دی گردنال سرکار عباس دا سار رہی نا ایک گھوڑا ٹردنائی راشج اللہ لانت کرے ہولی ملومتے اس کمینے اس گھوڑے دے موت تازیانہ مارے ایک گھوڑا ٹردہ نہیں جدنے اس کمینے تازیانہ مارے نا تے عمر ابن سعاد حرامی دوڑے دوڑ کے آکے ہولی دا ہتھ پکڑ گیا دے حیاء کر تین نہیں پتا جیڑی بیش ہے تسبیح اللہ دی اپنے مو نال کرے انہو موت نہیں ماری دا تو گھوڑے دے موت تازیانہ کیوں مارے جس لئے سمر ابن سعاد گل کی دینا اس لئے مصومہ سجاد دامنو حد رکھے تے برال پاس بے کے پیادی اس نواک نا شمر نوی دسے مہوی تا مو نال قرآن پڑھ دیا آدھی جدنہ حرامی دا دل کر دے میرے موت تماچے سبحان اللہ سبحان اللہ لی دی دی ماتم قبول کرے تو اڈیوین قبول کرے بس گزر گیا بازار رونا لے آ گیا دربار اللہ لانت کرے یزید ملونتے تیرہ پوڑیاں اچھے تخت بیٹھائی حرام زادہ سامنے قیدی وے کھے قیدیاں نوے کہ عمر ابن سعاد نمولائے عمر ابن سعاد نمولا کہا دے تین کربلا بنا کے بھیجائی میں جرنیل کربلا دے تتے ٹپے تے حسین دا جتنا نقصان ہوئے تیرے حد ہوئے کوئی مثل کوئی تحریر لکھیا عمر ابن سعاد دے کیوں آدھے جڑے کاتے لینہ جنا ظلم ڈھیر کی تین میرا دل دے میں بھینا دے سامنے انہوں نے نام دے اللہ رونا لے علی اکبر دنا چاون آئی نا تے بھاوہ جی کاتل سارا لی سانگ چاہیے سانگ چاہ کے اُتھوں گزرے جتھوں گریب دے پالنا لی ماں خلوتی ہےی بیمار پھتر دی کانتے مطھا لگے آلیا سین دی آگ پہ آنیا سجا آدھو ڈھوڑ 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 دا پاسا زخمی ہویا تے پٹیاں بدیاں اماں تیرا بابا پھریا تے بابے دیاں پٹیاں بدیاں اماں تے بھیرا تے جنازے چوتیر چھکیں دی رہی ہے اماں اٹھا بھی رجبہ یاد را دوے لائی بھیرا وانال مدینہ چھوڑے اماں کربلائی ہے اماں جنگلان دی ہے لگ کوئی نائے اماں ساتھ نو پانی باندھو ہے اماں تریں دیوار تس ڈٹھی آئی اماں داویں دا دین چھڑے اکبر دی برچی بے کی اماں کاسم دے ٹکڑے بے کھینی اماں غازی دی لاز بے کی اماں تیرا دربانار بھیرا کو ہی دارے اماں خیمے دے دروازے تے قرآن چاہ کے کھڑی رہی ہے اماں شاہ میں غریبہ پارے دین دی رہی ہے اماں بابا ملنہ آئے اماں بابی نو نو آکھیا میں تھک بہیا اماں گربلا دو کوفہ آئے اماں کوفہ دو شام آئے اماں سارے راہ نو آکھیا میں تھک بہیا اماں 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 بھرا دے دشمنتہ دربا رہی ہے اماں اماں کیوں آدھی کھلوتی ہے سجاد میں تھک بہیا رومانہ آلیہ آلیہ سیندی آوادھان دی سجاد اوہ ویک اوہ میرے اکبر دا قاتل حسدہ کھلوتا ہے اوہ اسنو دسیاں میں پرکیاں چپلے دی سبحان اللہ سبحان اللہ سجاد سنو دسیاں میں پرکیاں چپلے دی رہیاں رومانہ لے اکاتل دو دایا یدید تند سامنے آئے یدید دیوال بیان دیتوں دساں تائیں کہیں کمارے کمینہ آس کے آدھے میرے گولا پچھ دے آدھے بھاویں جو میں دشمنہ آدھے میں آب نہ سینہ جیندے بعد جیندہ بھڑڑا پیو کہیں لے سچے جھان پوندہ کہیں لے کھپے جھان پوندہ رو رو کیا دا کہ دائیں میرا اکبر ایلا دا نیتھو ہے یا کوئی نہ رومانہ لے یدید آدھے اے نام لیلے یدید نام دیتے کمینے زمین تے سٹے یدید آدھے زمین تے کیوں سٹے کیڑا پڑا زولو کی دی ایتھا مدور کی کوئی نہ پڑ دی رہا دی ایلا اوہ فرمین دی رہا دی اینا اکبر دا کاتل آئیو ہاس ہاس کے ودا دے وے جنگ دے حالے آدھے میں یوسف ماری آئے آئیو سینا داو جہن دی عمر اٹھارہ سالے جڑے چٹیاں داڑیاں لے پیوں بیٹھے ہو کمینہ حسیت یدید لے پاسے میں کے پیادے میں جان کے پر چھے آئیو بھان چھوڑی وہ یا یہ دل وچ میں ہے زہ خیالے جڈا پتر دی لاش دے آئیو پیوں یا سی وہ ماروے سی پتر دے نہ لے آدم یقی اکبر دی لاش تنیندہ نہیں ویندہ اوہ حسین اکبر بغیر نہیں رہستہ اللہ اللہ شکریہ